یہ القوسر کیا ہے؟ امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس القوسر پر مزید کلام کیا وہ فرماتے ہیں یہ القوسر اس پر غور کرو القوسر کا معنی کہا فرماتے ہیں القوسر فرماتے ہیں یہ قوسر یہ فاول کے بزن پر ہے مبالغہ قصیبہ ہے یعنی ایک ہوتا ہے کسیر بلکہ قصیر سے پہلے ایک ہوتا ہے قلیل قلیل کی ضد ہے قلیل کی ضد کیا ہے؟ کسیر کے بعد آتا ہے مقام اکثر کا اکثر کے بعد قوسر قوسر کے بعد پھر القوسر دیکھیں قلیل قلیل کے بعد قسیر قسیر کے بعد اکثر اکثر کے بعد قوسر قوسر کے بعد القوسر کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اپنی انگلیوں پر شمار کر کے بتائیں گے اللہ نے محبوب کا کتنا علم دیا کتنا علم نہیں دیا وہ تو بہت بڑی بات ہے ذرا اللہ کے قلیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کا قلیل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک قلیل کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل متع الدنیا قلیل کل متع الدنیا قلیل کیا سنوے آپ نے کیا عرض کرو؟ کل متع الدنیا قلیل محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے بھئی یہ دنیا کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جب دنیا آخرت کے زد میں ہو تو اس میں فقط یہ زمین نہیں ساری کائنات ہے تم سمجھتے ہوگے کہ فقط زمین ہے یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے ان کہکشاؤں کا متعالی کرو تم حیران ہو جاؤگے تمہارا تو وجود ہی بہت چھوٹا ہے یہ ساری کائنات کتنی بڑی ہے اس پر تو میں تفسرہ نہیں کرتا میں فقط اتنی بات کہنا چاہوں گا ذرا اللہ کے قلیل پر غور کرنے کی کوشش کرو جو کہتا ہے میں حضور اکرم کے علم کو جانتا ہوں اللہ نے کتنا عطا فرمایا کتنا عطا نہیں فرمایا فلا اعتبار سے نور ہوں گے فلا اعتبار سے نور نہیں فلا علم دیا فلا علم نہیں دیا اپنی انگلیوں پہ علم مصطفیٰ کو شمار کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کیا تم اللہ کے قلیل کو گن سکتے ہو کیا اللہ کے قلیل کو شمار کر سکتے ہو اللہ نے ارشاد فرمایا کل مطاع الدنیا قلیل محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے کیا تم دنیا کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو دنیا تو بہت بڑی ہے میں کہتا ہوں تم اپنے گھر کی اشیاء کو شمار کرنے کی کوشش کرو تمہارے گھر میں کیا ہے کیا تم اپنے گھر کی اشیاں کو شمار کر سکتے ہو تمہارے گھر میں کیا کیا سازو سامان ہے فرنیچر کتنا ہے شمار کر سکتے ہو تمہارے گھر میں چیونٹیاں کتنی ہیں ذرات کتنے ہیں مکیاں کتنی ہیں گندم کتنا ہے آٹا کتنا ہے فروٹس کتنے ہیں تمہارے گھر میں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں کیا تم اپنے گھر کی ہر ہر چیز کو شمار کر سکتے ہو کیا اپنے گھر کی مٹی کو شمار کر سکتے ہو کیا گھر کے ذرات کو شمار کر سکتے ہو کیا گھر کی اینٹوں کو شمار کر سکتے ہو کیا اپنے گھر کی تمام اشیاء کو کوئی انسان شمار کر سکتا ہے نہیں شمار کر سکتا ناممکن ہے اگر گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو تم کیا پورے کراچی کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو پورے شہر کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو ناممکن ہے possible ہی نہیں ہر ایک کراچی میں جانور کتنے ہیں گھوڑے کتنے ہیں گدے کتنے ہیں کتے کتنے ہیں بلیاں کتنی ہیں کوئے کتنے ہیں توتے کتنے ہیں پرندے کتنے ہیں آسمان میں اڑنے والے پرندے کتنے ہیں زمین میں رنگنے والے کیڑے کتنے ہیں سمندر کی مچھلیاں کتنی ہیں پانی کتنا ہے ذرات کتنے ہیں مٹھی کتنی ہے کیا تم پورے کراچی کی تمام دکانوں میں جتنا اناج ہے اسے شمار کر سکتے ہو کتنا مانوہ سباب ہے اسے شمار کر سکتے ہو کہاں نممکن ہے شمار نہیں کیا جا سکتا میں کہتا ہوں گھر کی چیزوں کو تم شمار نہیں کر سکتے شہر کی چیزوں کو تم شمار نہیں کر سکتے اگر شہر کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے ملک کی چیزوں کو کیسے شمار کروگے ملک کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے پورے برسغیر کی چیزیں اور پھر پوری دنیا کی شیاہ کو اللہ کی تمام مخلوقات کو شمار کر سکتے ہو کہاں نممکن ہے ایمپاسیبل ہے میں نے مزید غور کی غور کرنے کی کوشش کی میں نے کہا یہ تو ظاہری چیزیں ہیں ان کو شمار کرنا نممکن ہے لیکن جنہیں اپنے عقل پر ناز ہیں جو اپنے عقل کے طرح اوپر آقا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کھیتی میرے فلسفہ کی پکتی ہی نہیں تدبیر سے تقدیر چمکتی ہی نہیں ہر بار موکی کھاتی ہے لیکن پھر بھی یہ کیا وہ کیوں سے عقل تھکتی ہی نہیں عقل ایار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے عشق میں چارہ ملا نزاہد نہ حکیم عشق والا کہتا ہے اے عقل کے ترازو پہ آقا کی عظمتوں کو تولنے والے اپنے دماغ پر ہی گول کر لے اپنے عقل پر ہی گول کر لے میں نے انسان کے دماغ پر گول کرنے کی کوشش کی فقط انسان کے دماغ میں ایک سو نہیں ایک ہزار نہیں ایک لاکھ نہیں ایک کروڑ نہیں ایک کرب آسابی خلیے فقط انسان کے دماغ نہیں جو کہتا ہے میں شمار کر سکتا ہوں ایک کرب آسابی خلیے فقط انسان کے دماغ میں ہیں انسان کے جسم میں کتنے خلیے ہوں گے انسان کے جسم کے خلیوں کو انسان کے جسم کے سیلز کو کیا کوئی کیونٹ کر سکتا ہے کیا کوئی شمار کر سکتا ہے ایمپاسیبل ہے پھر میں نے مادے پر گور کی مادے کو سمجھنے کی کوشش کی یہ مادہ کیا ہے مادے کو دیکھا اس مادے کی واحد اکائی پہلی اکائی جیسے ایٹم کہتے ہیں یہ ایٹم کیا ہے یہ ایسے چھوٹے ضررات ہیں ایک واحد ایٹم کا قتل ایک میلی میٹر کا دس لاکھوں حصہ ہے ایک میلی میٹر کا دس لاکھوں حصہ ہے یہ ایسے چھوٹے ضررات ہیں کہ بڑے سے بڑے مایکروسکوپ کے ذریعے بھی اس ایٹم کو انسان دیکھ نہیں سکتا اور یہ ایٹم کتنے ہیں اور پھر اس ایٹم پر گور کریں اس میں پھر نیوکلیس ہے نیوکلیس کے مہور میں گردش کرنے والے الیکٹرانز ہیں نیوکلیس کے اندر پھر پروٹرانز ہیں پھر نیوٹرانز ہیں میں نے کہا میرے اللہ میں تو تیری ظاہری مخلوق کو شمار نہیں کر سکتا تھا تیری مخلوق کے اندر تیری قدرت کے کیسے کیسے مظاہر اور کرشمے نظر آتے ہیں ایک آواز آئی وَإِن تَعُدُّو نعمت اللہ لا تُخصوها لا تُخصوها اللہ کی نعمتوں کو یہ نممکنات میں سے ہے امپاسیبلٹیز میں ہے میں نے کہا ہرے یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے جسے میں شمار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہے کیا کہا کُل مطا الدنیا قلیل کُل مطا الدنیا قلیل یہ الکوثر نہیں یہ اللہ کا قلیل ہے یہ اللہ کا قلیل ہے یہ الکوثر نہیں تو کہتا ہے میں جانتا ہوں الکوثر میں کیا ہے کتنا علم دیا کتنا نہیں دیا میں کہتا ہوں اکل کے اندے اکل کے نا کھن لے تو اللہ کے کلیل کو شمار نہیں کر سکتا اللہ کے کسیر کو کیا شمار کرے گا جب اللہ کے کسیر کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے اکثر کو کیا شمار کرے گا جب اللہ کے اکثر کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کوثر کو کیا شمار کرے گا جب اللہ کے کوثر کو شمار نہیں کر سکتا تو آمنہ تلال کے الکوثر کو کیا شمار کرے گا مارے ترپی مارے